اچھا ایک اور بڑے امپورٹن چیز ہے ہمارے سوسائیڈ میں کہ کوئی بندہ کسی کو تنگ کرنے کے لیے کوئی کیس کر دیتا بعد میں وہ کلیر ہو جاتا ہے اب جو ڈیمیج ہوئے وہ اس کو کون پورا کر رہے ہیں پرابلم یہ ہے ایک بندے پر ایف آئیار ہو جاتے ہیں یہ میں نے آپ کو کہا یہ ریال لیٹک اشن ہے ہمارے ملک میں ابھی نہیں ہے اس کے لیے لاؤز موجود ہیں اگر آپ پر ایف آئیار ہو گئی ہیں کسی نے غلط کروائی ہے خریج ہوگی اس کے بعد 182 کی کاروائی ہے کلندرہ اس پر بنوانا پڑتا ہے اس کے تین سال سزا بھی ہے اس کے لئے آپ ڈیمیجز بکلے مگر ان چیزوں کو لینے کے لیے بھی ایک لمبا پروسس ہے پھر آپ نے یہ پروف کرنا ہے کہ اس کی مل آف آئیڈی تھی اب وہ بچارہ ایک کیسے بلالالہ کر کے نکلتا ہے آپ دیکھتے نہیں ہے وہ بچارے کو بعد میں بری ہو جاتا ہے تو پتہ زلطہ پانسی ہو چکی ہے ایسے کیسز بھی آئیں ہیں تو اس طرح کے معاملات پھر وہ اس طرح سے چیزیں ہو جائیں تو اب ہمارے جیسے سوشل میڈیا کا دور ہے یہ آپ نے 182 کی کاروائی بتائی چلیں یہ ہوگی لیکن سوشل میڈیا پہ جو کسی بندے کو پہنچ گیا ہے کسی بھی ایسے بندے کو میڈیا پہ کوئی چیز آئی ہے اب نقصان پہنچ گیا اس کا تو کوئی ازالہ بھی ہو سکتا ہے یہ سائبرکرائم ہے یہ روزم کیس کر رہے ہیں اگر آپ کی پکچر کسی نے لگا دیا آپ کی اجازت ہویا وہ بھی کرائم ہے کہ آپ نے کسی نے آپ کو ٹیکسٹ جو ہے وہ عبنوکشیرس کے سمجھے کر دیا کسی بھی طریقے سے اس کے علاوہ آپ کی ڈیفیمیشن ہوئی ہے ابھی علی زفر کا بھی میں کیس کروں گا میشہ والا جو ہے اس میں کیس بھی آپ کے پاس وہ ڈیمیجز کا جو ہے وہ بھی وہ لائم لائٹ میں میٹر ہے تو یہ معاملہ جو ہے ہر چیز کا قانون موجود ہے مگر وہ سیزوں کو کرنے کے لیے حیصل اور باکی معاملات اتنے لمبے ہیں وہ پھر لوگ روک جاتے ہیں پھر یہ ہے کہ ہر بندہ بیزی ہے ٹائم نکال کے جانا وقلہ کی فیزیز دینا پھر لیٹیگیشن کا آپ نے وہاں تک جانا ہے آنا ایٹسیلف ایک ایکسپینس ہے اب ٹائم پیسہ اور ان چیزوں کو پھر آپ کو وافر مقدار میں ہو تو پھر کوئی چیز نہیں ہے علی زفر کیس کا جو آپ نے بتایا وہ اب اس میں صرف جو ڈیمیجز ہوئے ہیں اس کے لیے ہم نے ڈیمیجز فائل کے ہوئے ہیں سوک رو اچھا وہ کیس ابھی چال رہا ہے اور یہ ایسے کیسے اس کے اب تک چلتے ہیں کافی سال ہو گیا ابھی دیکھیں ان کے تو کچھ مینے چار سال ہو گیا بھی معاملہ چلتے رہتے ہیں لیکن اس طرح کہ جو ڈیمیجز ہیں آپ کو لگتا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں اگر میں آپ سے اوپنلی کوئیشن کروں خواتین کہیں نہیں کہیں ناجیز فائدہ اٹھاتی ہے اپنے خاتون ہونے کا دیکھیں پاکستان کے اندر فیمل کارڈ بہت بڑا کارڈ ہے بلکل آپ کے جتنے ریپ کیسز ہیں 99% جو ہیں غلط ہوتے ہیں اچھا 99% ہے وہ جب میڈیکل ہوتا ہے نہیں نہیں دیکھیں میڈیکل اب میریڈ لڑکی کے آپ کیسے میڈیکل کرو گیا اور میڈیکل بھی ہو جاتا تو آپ کیسے پروو کریں گے یہ اسی نہیں کیا یہ تو وہ DNA کی بھی بات نہیں میں آپ کیوں کہہ رہا ہوں وہ اگر آپ نے کنسنٹ کے ساتھ کیا تو ریپ کیسے اگر آپ نے اسے ٹرپ کر کے کیا کچھ لڑکیاں تو یہ ہے کہ ہمارے پاس ایسے کیس بھی آتے ہیں کہ انہوں نے پرچہ کروایا ہوتا ہے اور آلیڈی بھی ان کے پانچ پرچے ہیں اچھا تو وہ پھر بیس میں ہنی ٹرپ ہے یا ملٹی پال ادھر چیزیں تو اکثر جو آج کل ہوتا ہے آپ دیکھیں یہ کوئی ایرہ نہیں ہے کوئی زبردستی آپ کے ساتھ کر لیں ٹھیک ہے کہیں نا کہیں آپ کی انوالمنٹ ہوتی ہے تو پھر وہ آپ کے اس میں ریپ کی ڈیفینیشن میں نہیں آتا اچھا پھر وہ فورنگیشن میں چلا جاتا ہے اگر وہ آپ اپنی جو ہے کونسنٹ کے ساتھ کر رہے ہیں پھر تو وہ نہیں آپ اس پر اس طرح سے کر سکتے مگر وہ پھر یہ ہے کہ لڑکی نے جہاں کیا دیا بس پر وہ تو سمپلی پھر بلیک پیلنگ کا ہو گیا کہ بھر اس لڑکوں سے پیسے لے گی 99% اور ہاں 99% کیسی جو ہیں وہ بالکل غلط ہوتے ہیں ان معاملات میں اس میں کوئی دوسری رائے نہیں اور اس پر پھر ایونچولی وہ کلیر بھی ہو جاتا ہے ایونچولی مگر وہ بیچارے پر ازام لگ گیا ازام لگ گیا سوسائیڈی میں تو وہ گندہ ہو گیا دوسرا یہ ہے کہ وہ اس کو اتنا ٹائم ازارنے کے باہر نکل گیا ہے یا اس نے کنسیڈریشن پہ گی پھر ان کے باہر نکلے تو اٹھا ہوتا ہے